ملٹی کور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ملٹی کور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایک سے زیادہ کور موجود ہیں اور ایک چپ پر بہت سارے کور اویلبل ہیں کور مینڈ ڈیفرنٹ سی پیوز اس چپ کے اوپر ایمبیٹ کیا جاتے ہیں تو جیسے ہم نے لاس میں دیکھا تھا کہ کسی بھی پروگرام کی یا پروسس کی ایکزیکیوشن کے لیے سی پیو ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کی پروسس کو کمپلیٹ کرتا ہے ایکزیکیوشن کو کمپلیٹ کرتا ہے تو ملٹی کور کا کونسپٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ملٹی تھیڈنگ ہم نے ایک ایمپلیمٹ کرنا ہے ایک سے زیادہ تھیڈ کو ایمپلیمٹ کرنا ہے اور اگر ہمارے پر سنگل کور ہے ہمارے پر سنگل کور ہے اور ہم نے ملٹی تھیڈنگ کا کونسپٹ ایمپلیمٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا انٹرلیو کرنا پڑے گا ایک کور کے اوپر مطلب کیا کہ different time کے لیے time interval کے لیے different threads کو آپس میں execute کروانا پڑے گا you mean for some time interval 81 چلے گا some time interval t2 چلے گا some time interval t3 چلے گا تو ان single کور پر ملٹی تھیڈنگ کا کونسپٹ ہم نے ایمپلیمٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک کور کے اوپر different threads کو time interval کیلئے execute کرنا پڑے گا جبکہ ملٹی کور میں ہمارے پاس already ایک سے زیادہ کور ہوتی ہیں تو ہم وہ جو ہیں کیا ہوگا جتنی بھی available کور ہیں اس کے اوپر threads کی execution ہو سکے گی for example ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ single کور ہے تو اس میں different threads ایک ایک دفعہ چلے اور ایک time کے لئے چلے بٹکہ جبکہ ہمارے پاس جو ملٹی کور اس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ کور ہیں یہ ہمارے پاس اس diagram میں کور 1 اور کور 2 شور ہو رہی ہیں ہمارے پاس کور 3 4 and up to n number تر کور بھی ہو سکتی ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ threads کے ہیں کہ ایک کور کے اوپر ایک دفعہ ہی نہیں چلیں گے اس میں جہاں بھی کور کے اندر space اسے available ہوگی وہ اس کے اوپر execute ہو سکتے گا تو اس میں یہ کوئی constraint نہیں ہے کہ اس نے کس کور کی پر execute ہونا ہے تو multithreading کا concept ہمیں single کور کے اوپر اور multi کور کے اوپر یہ different طریقے سے implement ہوتا ہے تو یہ آپ diagram کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں next is chapter کے اندر ہم دیکھیں گے multithreading models کیا ہوتے ہیں تو multithreading model سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنی طرح کے thread کی types ہوتے ہیں مطلب ہمارے پر دو types ہوتے ہیں thread کی user threads اور kernel threads user threads ہمارے پاس are supported above the kernel یہ kernel کی support کے بغیر بھی execute ہو سکتے ہیں اور these are the threads that application programming would put into their programs mean user جب کوئی program execute کرتا for example آپ کرتے ہیں آپ system کے اوپر کیا کرتے ہیں کوئی android studio open کرتے ہیں کوئی tool چلاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں user کا thread create user level کا تو اس کو user threads بولتے ہیں جو kernel کے threads ہوتے ہیں operating system کی support پہ ہوتے ہیں جب آپ power on کرتے ہیں system window load ہوتی ہے پھر ram پر یہ kernel thread کلاتے ہیں آپ device drivers initialize ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کلاتے ہیں kernels کے threads کلاتے ہیں تو bookish definition دیکھتے ہیں کہ supported within the kernel of its operating system itself کہ operating system کے اندر ہی execute ہوتے ہیں یعنی اس کی جو execute ہونے memory لیتے ہیں ہم نے last lectures میں دیکھ ہوں کہ operating system memory کے ایک fix portion اس کو allocate ہوتا ہے RAM 10 MB کی ہے اور 4 MB ہے تو fix part کیا ہوگا وہ operating system کے لیے fix ہوگا جب kernel threads اس حصے کے اوپر چلیں گے جو حصہ operating system نے kernel کے اوپر لیا ہو ہے تو kernel threads کیا ہوتی ہیں ان دونوں کو implement کرنے کے لیے ہمیں یہ different strategies ہوتی ہیں different models کی strategies ہوتی ہیں کہ ان models کو user or kernel threads کو map کرنا ہے اگر implementation کے اندر specific implementation کرنی ہے تو اس کی strategies ہوتی ہیں وہ ہم یہ دیکھتی ہیں کہ سب سے پہلی strategy ہے many to many to one model many user level threads are all mapped onto single kernel threads جبکہ single kernel threads operate only on a single CPU thus many to one model does not allow individual processes to split across the multiple CPU اس میں ایک سے larger CPU نہیں ہوتا ایک ہی CPU ہوتا اور اس CPU پر ایک kernel کا thread چاہا رہا ہوتا ہے اور ایک kernel kernel thread کی spore سے multi user level threads create کھا سکتے ہیں میں ہوگا کہ ہماری RAM پر single core چل رہا ہوگا اور single core پر ایک kernel level operating system load ہوگا اور اس کے اوپر multi level user threads کو create کر رہے ہوں گے جبکہ دوسری strategy ہمارے پاس ہے اسے one to one model one to one model میں کیا ہوتا ہے کہ separate kernel threads ہوتا ہے میں یہ سمجھنا ہے کہ multi core ہوگا بہت سارے kernel level threads execute ہو رہے ہیں تو ہر kernel ایک specific user threads کو handle کر رہا ہوگا تو implementation of this model plays a limit on how many threads can be created . اس میں آپ کے اوپر یہ freedom نہیں ہوگا کہ different types یا different number of threads create کر سکتے بلکہ جتنے آپ kernel level threads execute ہو رہے ہیں اس کے حضاف سے آپ kernel against user level threads create کر سکتے ہیں جب next strategy multi threading model کے اندر وہ money to money اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہمارا system multi core ہے ایک سے زیادہ کرنل کے process سے چاہ رہے ہیں threads اور ایک سے زیادہ user کے threads آرہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کرنل کو ایک specific threads ہوگا یا کرنل many threads کو support کر رہا ہوگا بلکہ ایک kernel شاید many threads کو support بھی کر رہا ہو بلکہ ایک threads many kernels سے بھی support رہا for example بلکہ بکیش definition دیکھتے ہیں users have no restrictions on the number of threads created اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک thread کر دو three create کر 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 نے processes can be split across the multicore processor تو اس میں جس طرح بتائے system already آپ کا multicore ہے تو process بھی آپ کی multicore جدھر آپ core کے اندھر space میلے گی انہوں نے ادھر ہی execute ہو جانا ہے split ہو جائیں گے individual processes may be allocated variable number of kernel threads depending on the number of CPU presence and other factors تو یہ user level threads create ہوں گے جتنے کہ آپ کے CPU ہوں گے mean CPU جتنا level کا core ہوں گے آپ کے core ہے system کے اندر 2 core ہیں 3 core تو آپ کے threads بھی اتنی create ہوں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں ہمارے threads کے chapter سے اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی question ہے تو آپ نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو آنسر بھی کریں گے کی پوچھ گے کچھ 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 کچھ